اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم نے دو ویڈیوز میں امام رضا علیہ السلام کے کچھ ارشادات کچھ اقوال آپ کو بتائے آج ہم پھر آپ کو کچھ ارشادات اور کچھ اقوال امام رضا علیہ السلام بیان کرنے والے ہیں امام رضا علیہ السلام نے حفظانے سے حق کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم ان تمام باتوں کا خیال رکھو گے تو تمہاری صحت برقرار رہے گی تمہاری صحت محفوظ رہے گی امام علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاہے کہ اسے کبھی مسانے کی تکلیف پیش نہ آئے اسے لازم ہے کہ پیشاب کبھی نہ روکے چاہے کسی سواری پر بھی سوار ہو تو بھی نہ روکے امام نے فرمایا جو شخص چاہے کہ اسے میردے میں کبھی تکلیف نہ ہو اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان میں پانی نہ پیئے کیونکہ کھانے کے درمیان میں جو پانی پیے گا اس کے جسم میں رتوبت بڑھ جائے گی اور میدہ ضائف ہو جائے گا اور رگوں میں کھانے کی پوری پوری قوت نہ پہنچ سکے گی اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کھانا درمیان میں پانی پینے کی وجہ سے لایسہ ہو جاتا ہے امام نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ اس کو پتھری پیدا نہ ہو وہ پیشاب کبھی نہ روکے اس کے لئے لازم ہے کہ نزول شہوت کے وقت منی کو نہ روکے امام نے فرمایا جو شخص چاہے کہ اس کو نسیان نہ ہو یعنی بھولنے کی بیماری نہ ہو اور اگر ہو تو کم ہو جائے اسے چاہیے کہ مربع عدرت کے تین ٹکلے جو شہر نے پڑے ہوئے ہوں وہ روزانہ کھا لیا کرے اور اس کی غزہ میں کوئی ایسی شہر ضرور شامل ہو جس میں رائی کی شرکت ہو امام نے فرمایا جو شخص بواسیر سے محفوظ رہنا چاہتا اسے چاہیے کہ ہر شب گائے کے ساتھ برنی خرمیں گھی کے ساتھ کھا لیا کرے اور اپنے خسیوں پر روہنے چمیلی کی مالش کیا کرے امام نے فرمایا جو شخص سفرہ کی زیادتی سے بچنا چاہے اور یہ بھی چاہے کہ اس کے ناخون نہ پھٹیں اور بدصورت نہ ہوں اسے چاہیے کہ سوائے جمعرات کے اور کسی دن ناخون نہ کٹوائے امام نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ اس کے کان میں کبھی درد نہ ہو اسے چاہیے کہ سوتے وقت کان میں روح رکھ لیا کرے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کو سردی کے دنوں میں زکام نہ ہو وہ تین چمچے شاہد کے روزانہ پی لیا کرے نرگس کے پھولوں کا سونہ یہی سردی کے سمانے میں زکام نہیں ہونے دے گا یہی خاصیت کالے دانے کی بھی ہے امام نے فرمایا جو شک گرمی موسم میں زکام سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دھوپنے بیٹھنے سے اشتناب کرے اور ہر روز ککڑی یا کھیرہ کھایا کرے امام نے فرمایا جو شخص چاہے کہ اسے درد شقیقہ اور ذات الجمب یعنی پلوریسی نہ ہو اسے چاہیے کہ تازہ مچھلی گرمی اور سردی میں برابر استعمال کرے یعنی کھایا کرے جو شخص چاہے کہ اس کا بدن ہلکہ فلکہ رہے اور زیادہ مٹاپا نہ چڑھے اور بہت گوشت بھی نہ چڑھے اسے چاہیے کہ رات کا کھانا کم کر دے امام نے فرمایا جو شخص چاہے کہ اسے ناف کی شکایت نہ ہو اسے چاہیے کہ جب سر میں تیل ڈالے ناف میں بھی لگایا لیا کرے امام نے فرمایا جو شخص چاہے کہ اس کے ہونٹ نہ پھٹیں اور ہونٹوں پر خونسیاں نہ نکلیں تو سر میں جو تیل لگائے وہ عبروں پر بھی لگا لیا کرے امام نے فرمایا جو شخص کو یہ منظور ہو کہ اس کا کوئر نہ لٹکے اور کان نہ بہیں اسے چاہیے کہ جب کوئی میٹھی چیز کھائے سرکے سے غرارہ کر لیا کرے امام نے فرمایا جو شخص یرخان سے بچنا چاہے اسے چاہیے کہ گرمی کے موسم میں جب کسی مکان کا دروازہ کھولے تو فوراں اس میں داخل نہ ہو اور جاڑے کے موسم میں جب کسی بند مکان کا دروازہ کھولے تو فوراں باہر نہ نکلے امام نے فرمایا جو شخص ریاہی دردوں سے بچنا چاہے اسے ہفتے میں ایک مرتبہ لیسن کھانا چاہیے جو شخص یہ چاہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہو اسے چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا روکھا ٹکڑا کھا لیا کرے امام نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ بلغم اس کے جسم یعنی بدن سے کم ہو جائے اسے چاہیے کہ روزانہ نہار ہوں چوارش کمونی کھایا کرے ہمام اور جمع زیادہ کرے اور دھوپ میں بیٹھا کرے بارد غزاؤں سے پرہز کرے جو شخص یہ چاہے کہ سفرہ کی زیادتی کم ہو جائے اسے چاہیے کہ روزانہ رتب اور بارد چیزیں کھائے بدن کو راحت پہنچائے حرکت کم کرے اور جو چیزیں مرغوب خاتر ہوں ان کو زیادہ دیکھا کرے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ حاصل ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اپنے اخربا کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ التماس دعا